بہت بڑی انہونی ہو گئی ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ انڈیا نے برطانیہ کو کراس کر دیا ہے اور انڈیا اس وقت پانچویں بڑی اکانومی بھنگی دنیا کی تیار صاحب ہم نے اور انڈیا نے کٹھے ازادی آصل کی تھی یہ کیا ہوا کہ انڈیا آج برطانیہ کو کراس کر گیا جس سے ازادی نہیں تھی کہ آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بے اختیار نکل پڑتے ہیں باقی ہے کیا ہم ڈلے کر رہے ہیں فیصلہ لے لینا چاہیے تھا ہمیں دوستوں کی امداد چاہیے یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی آج امران خان صاحب نے کہ وہ بھیک مانگنے جاتے ہیں اور بھیک ان کو کوئی دیتا نہیں ہے یہ بھیک مجھے ذرا نام لے کے بتائیں کہ اس لیڈر نے نہیں مانگی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر کمرچی میں ایکسپلین کر رہے ہیں انڈیا فپتھ دنیا کی ارث پر بستہ بن چکا ہے اور یہ حالہ کی کئی وار ہوا ہے ایسا لیکن پھر سے ایک بار بنایا ہے آپ کو پتا ہے بھارت 2030 تک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2030 تک پہلے یہ 2050 تک بولا جارہا تھا کئی سرویز کے دورہ کئی سرویز میں بولا جارہا تھا اب بولا جارہا ہے 2030 تک انڈیا سیکنڈ بن جائے گا تو دیکھتے ہیں یہ target achieve ہوتا ہے کی نہیں پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے last میں کرتے ہیں اس topic پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں اگر ان کو صحیح ڈائریکشنز میں لیڈ کریں تو اس کے ریزلٹ اس طرح کی آتے ہیں جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں بلکہ اس کو بھی میں کہوں گا کہ میں نے ریسنٹلی موڈی صاحب نے اپنے لوگوں سے جب سپیچ دے رہے تھے میں نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو ایک ڈیفیلپ کنٹری بنانے کی بنانے کے لیے میری مدد کریں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جب یہ جنون ہوتا ہے قوموں کے اندر قومیت جب آ جاتی ہے جاگ جاتی ہے تو پھر وہ ہر ہرڈلز کو کراس کر جاتے ہیں انگلینڈ میں اس وقت جو ہے وہاں بھی political stability ہے بورس یلسن کا جو crisis ہے وہ ہے اور دوسرا مہنگلائی انفلیشن اور کوورڈ کے side effects اور یہ ساری چیزیں جب آپ کٹھی کرتے ہیں تو اس میں slowdown آ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موڈی صاحب کی movement ایک nationalist movement تھی اور انہوں نے بھارت کے بسنے والوں کو steroids پہ کر دیا اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہر ہرڈل کو کراس کر رہے ہیں اور اس کی will رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا کے challenges کراس کریں وہاں ان کی جو پچھلے دنوں صدر کالیکشن ہوا اس خاتون کو اس میں prefer کیا گیا اس کو دیکھیں آپ اور اس کے بعد ان کا space کے اندر جانا بھارت کا اس وقت اور دوسری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے motivation they are charged اس وقت موڈی صاحب نے یہ ضرور کیا ہے کہ وہاں leadership میں آ کے ان کو charge کر دیا ہے they are on steroids and high volt battery اور nationalism یہ ساری چیزیں ان کو provide کر رہے ہیں اور اس میں وہ they are speedوں پہ ہیں اپنے اس کے ساتھ آپ خیر کہہ رہے ہیں ہمارا ڈی این اے تو same ہے آپ ان کی بات کرتے ہیں وہ تو 1947 سے ہمارے ہم سے علاق ہوئے چائنا ہم سے بعد ازاد ہوا ہے اور اس کے بعد اگر دیکھنا چاہتے ہیں چائنا ہمارے بعد ازاد ہوئے آپ دیکھیں تو منگلہ دیش کو دیکھیں وہ تو 73 میں 70's میں ہم سے ہٹا ہے وہ آگے جا رہا ہے مجھے تو اب لگ رہا ہے افغانستان بھی آپ سے آگے چلا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے ان کے حالات ہیں currency آپ کی ان سے بہتر ہے لیکن یہ کہ ہمارا جو trend ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح IMF کی کس پچھلے دنوں آئی ہے اور جس طرح سے سہلاب کو ایک opportunity سمجھا جا رہا ہے ہمارا mindset جو ہے وہ لے کر بھاگنا ہمارا mindset ہے تار صاحب یہ تو ہم جس مشکل میں فسے ہیں فسے ہی فسے ہیں ایک انڈیا بڑی economy ہونا چائنا بڑی economy ہونا اس کا ایک ہم پہ psychological impact ہونا چاہیے تھا کہ دو بڑی economies ہیں اور ساڑھے پنجابی ماور ہے نا وہ آنجھے شریکہ نا مو لال ہوئے تو اپنا پیٹ کے کر لیتا ہے مطلب یہ کہ منت کرتا ہے دوسروں کو دیکھ کے کرتا ہے تار صاحب آپ نے آپ تو واشنگٹن رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ انڈیاں جو ڈیاسکورہ کام کر رہا ہے سننے میں آیا ہے کہ جو سٹار بکس کا جو چیف ہے وہ کوئی انڈیاں اوریجن کے آگے ہیں ساڑ صاحب یہ کچھ پاکستانی اوریجن کے لوگ کیوں ویسٹرن ورڈ میں لینڈن میں برلین میں نیو یورک میں واشنگٹن میں یہ کیوں نہیں آرہی ہر جگہ انڈیاں کیسے اککوپائی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ڈیاں نے مارا ایک ہے ڈیاں نے ایک ہے لیکن انسیچوشن ایک جیسے نہیں نا چیما صاحب بھارت کے انسیچوشن ان کا ان کا سٹینڈڈ آف ایجوکیشن is much better than us میں یہاں پہ باشین ایڈی سی میں کئی بچے آپ کے دیکھیں جو ایم بی اے کی ڈیگرییاں لے کر آئے ہیں دو لفظ انگلیش میں نہیں لکھ سکتے آپ کے لاسکولوں میں آج تک آپ کا لا پہلے اردو پہ پڑھایا جاتا تھا آج کا تو مجھے پتا نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جب سٹینڈڈ آف ایجوکیشن ہی کوئی نہیں ہے آپ کو سٹاربکس کے سپیلیں ہی نہ آتے ہوں آدھے پاکستانی ہوں تو آپ کو سی اے کیسے لگانا ہو میں نے ان کے بارے میں بڑا میں نے پڑھا ان کے بارے میں میرے لئے خود شاکنگ اور میں کہا یا رگے بڑے نے سی اے ایڈیگر نے ایک نوپیس ہو رہا گیا لیکن اس میں بات یہ ہے وہ لندن میں بڑی اچھی کمپنی کو چلا رہے تھے لیکن دوسرا امریکہ کے اندر اور دوسرا ان کا quality of education is much better تعلیم پر توجہ ہے ان کی ہماری توجہ پیسے پہ ہوتی فوکس الاغ الاغ ہے اور ان کا ہمارا آج پہلے میں جب جوان ہو رہا تھا چیما ساب بچپر میں پڑھ رہا تھا ہر کسی سے پوچھا جاتا کیا بڑھنا وہ کہتے تھے جی میں نے ڈاکٹر بڑھنا ہے کیونکہ ڈاکٹر شاٹ تھے پیسے اچھے بناتے ہیں ڈاکٹر اس کے بعد ہمارے ڈی ایم جی گروپ والے سی ایس ایس کر کے وہ چھاپنے لگے پیسے تو اس وقت ہر بچہ کہتا تھا جی میں نے ڈی ایم جی تو تھوڑے سے انہیں اچھا اس کے بعد آئی ٹی کا انتباشہ چلا کچھ دیرے کچھ دن تو ان کے پیچھے پڑھ گئے آج تک کسی نے کبھی سوچا کہ میں نے تعلیم بھی لینی ہے تعلیم یافتہ بننے کے لیے ہم نے جب تعلیم کو ضرب دے دی ڈالروں کے ساتھ کہ اس کے بعد بننا کیا ہے ہم تعلیم کو تعلیم سمجھ سمجھ ہماری آمتر کئی ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کا میں نے دیکھا ہے ساتسفیکشن میں نے امریکہ میں آکے دیکھا کہ لوگ پی ایش ڈی کر کے کنڈر گارڈر میں ٹیچر لائے جاتے ہیں کیونکہ انہیں شوق ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے کا ہمارا ہوتا ہے کہ پی ایش ڈی کر کے پوکھے ایڈی جلدی سوکھی وہ نہیں جانی تو میرے والے صاحب دو چیزیں کہتے تھے کہتے تھے بیٹا ایک تو پنجابی کا موورہ ایک دن ٹیڈر پار گیا اکھا نہیں پیانے رجی دیگیاں ایک تے دو جا ہڈیگیاں ہی پوکھے نہیں جاندی ہڈیگیاں چاہے آپ کے پاس ملیونز بلیونز بینکوں بینک ملیونز پڑے ہوتے لیکن اور میرے والے صاحب تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ تین نسلوں میں تعلیم کھل کے آئے تین نفسوں میں پھر نفاست آتی ہے یا تین نسلوں میں پیسہ کھل کے آئے تو پھر نزاکت آتی تو ہمارا وہ سلسلہ ہے پراسس اس میں گزر رہے ہیں لیکن ہم 1947 سے ہماری بھوک نہیں جا رہی ہم وی آر سیلپ سینٹر لوگ اور دوسرا اس میں میں پاکستانیوں کو بلیم نہیں کروں گا میں پاکستانی لیڈروں کو بلیم کروں گا آپ دیکھیں مہاتمہ گاندی لیڈر تھے وہ بھی لندن سے پڑھ کر آئے تھے کس طریقے خاصا گروہ ہے ہمارا اس کے باوجود بہت گنجائز ہے اور بھی گروہ ہو سکتی کئی سیکٹر میں آپ پتا ہے بھارت میں سب سے ادھا یوت کو چاہیے ہے جاب اور جاب اپرچنیٹی اور بھی بن سکتی ہے ہر کنٹریز کا آپ پتا ہے کی جو مینوفیکشن سیکٹر وہ نیچے گیا ہے سے بھارت پاکستان دونوں ایک ساتھ ہی آجاد ہوئے تھے اور آج بھارت دیکھئے جن سے آجاد ہوئے تھے ان سے آنگے نکل کر پاکستان ان سے لون بھی مانگ رہے تو آپ سمجھ سکتے اس سسٹم کیا ہے اور کیا نہیں ہے پاکستان سوست بھارت 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 کی آبادی بھارت بھارت چیلنجز بھی اب بھی پہچ